اتر پردیش کے ودہان صبح چناؤ کے بعد اکھلی شیادو کے لیے چناؤتیوں کا پہاڑ سامنے ہیں اب ایک اور بڑی چناؤتی سامنے آکھڑی ہوئی ہے اکھلی شیادو نے چناؤ کے دوران بھی کئی بار رامپور کا دورہ کیا آزم خان کے لیے کئی ایسی باتیں سامنے کہی بھی جس سے جنتا نے ہاتھوں ہاتھ بھی لیا اپنے دورے بھی کیے اپنی ریلی بھی کی لیکن آزم خان کو لے کر اب ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں جس کے بعد اب اکھلی شیادو اپنی صفائی دیں بھی تو آخر کار کیا دیں جب آزم خان نے لوگ صبح میں سپیکر کو کچھ ایسا کہہ دیا تھا کہ ہنگامہ ہو گیا تھا اور اس وقت کیسے اکھلی شیادو نے اس محول کو سنبھالا تھا تو ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کے قافلہ کیوں لٹا ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کے قافلہ کیوں لٹا ادھر مت دیکھئے مجھے آپ ادھر بات کیجئے میری بہن ہے آپ میری بہن ہے آپ پیاری بہن ہے آپ کیوں ایسی بات کرتے ہو ادھر ادھر کی نبات کر آپ کا شیطر میں کافی امپورہ ہے یہ سب تو واپس لے لیجئے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ سب تو آپ نے بولا وہ ٹھیک نہیں ہے واپس لے لیجئے مانکری جی کو مانکری جی کچھ کر رہے ہیں آپ کرپیا سنیے آنیے سانسٹ مہدے کو سنا ہے ان کا اس ہاؤس کا اس ہاؤس کا لمبا انبو ہے بیدان سبھال اتر پدیش کا بھی انبو ہے وہاں وہ وزیر بھی رہے ہیں صدر کو چیئر کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں ان کو اچھی سمجھ داری ہے اور جو شبدوں کا پریوک کیا ہے انہوں نے ایک تو مہلاؤں کے خلاف اور آپ کے خلاف وہ جو میں اس شبدوں پریوک یہ تو وہ وقت تھا جب آزم خان اور اخلیش یادو ایک ساتھ سنسٹ جاتے تھے اور وہاں پر بگل میں ہی بیٹھتے تھے اس وقت میں بھی اخلیش یادو آزم خان کے ساتھ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے تھے کہ لوگ سوال اٹھانے لگتے تھے کہ اخلیش یادو آزم خان کو آخر کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں کیوں اخلیش یادو آزم خان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں لیکن اخلیش یادو نے کسی کی نہیں سنی لیکن آج اخلیش یادو کے سامنے آزم خان کے سمرتکوں نے کچھ ایسی تصویر لاکھڑی کر دی ہے کہ اب اخلیش یادو آخر کار کہیں بھی تو کیا کہیں چاچا شعب پال کے بعد اور اخلیش یادو کے خلاف آزم خان کے سمرتکوں میں بھی بغاوتی سور اٹھنے لگے ہیں رامپور میں آزم خان کے میڈیا پرباری فصاحت علی خان اور فشانو نے کہا ہے سی ایم یوگی نے صحیح کہا تھا کہ اخلیش یادو نہیں چاہتے خان صاحب جیل سے باہر آئیں اخلیش یادو نے آزم خان کی بلی دے دی ہے ہمیں بھاجپا کا دشمن بنا دیا ہے اخلیش یادو آزم خان سے ملنے جیل بھی نہیں گئے چناؤں میں ایک سو گیارہ سیٹے جو آئی ہیں وہ ہماری وجہ سے آئی ہیں پھر بھی اخلیش ہمارے نہیں ہوئے ہمارے راشتی ادھیاکش کو ہمارے کپڑوں سے بدبو آتی ہے فصاحت علی خان نے یہ باتے رامپور میں سماجوادی پارٹی کے آفیس دارالعلوم میں آیوجت کارکرم میں کہی اس بیٹھک میں سپا کے پورو ایمل سی پرتیاشی مشکور احمد عرف من ناجل ادھیاکش گویل نگر ادھیاکش آسم رضا اور آزم خان کے کئی سمرتھک موجود تھے بتا دے سپا کے ٹکٹ پر ٹاوہ کی جسون نگر سیٹ سے ویدھایاک بنے پرمک شفپال یادو پہلے سے ہی ناراض ہیں ان کے بی جے پی میں جانے کے قیاس لگائے جا رہے ہیں وہیں اب آزم خان کی اور سے سپا کے پرمک کے خلاف کچھ اس طرح کی آواز اٹھ رہی ہے فصاحت علی خان نے سپا کے راشتی ادھیاکشکل شادو پر جم کر نشانہ سادہ انہوں نے کہا کہا کہ جیل میں بند آزم خان کے جیل سے باہر نہ آنے کی وجہ سے ہم لوگ سیاسی روپ سے یقیم ہو گئے ہم کہاں جائیں گے کس سے کہیں گے اور کس کو اپنا گم بتائیں گے ہمارے ساتھ تو سماجوادی پارٹی بھی نہیں جس کے لیے ہم نے اپنا خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیا ہمارے نیتا محمد آزم خان نے اپنی زندگی سپا کو دے دی لیکن سپا نے آزم خان کے لیے کچھ نہیں کیا مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا سارا ٹھیکہ عبدال نے لیا ہے ووٹ بھی عبدال دے گا اور جیل بھی عبدال جائے گا عبدال برباد ہو جائے گا گھر کی کرکی ہو جائے گی وصولی ہو جائے گی اور راشتی ادھیش کے موں سے ایک شبد بھی نہیں نکلے گا ہم نے آپ کو اور آپ کے والد کو مکھے منتری بنایا ہمارے ووٹوں کی وجہ سے آپ کی 111 سی ٹی آپ کی تو جاتی نے بھی آپ کو ووٹ نہیں دیا لیکن پھر بھی مکھے منتری آپ بنیں گے اور نیتا وپکش بھی آپ بنیں گے دوسرا نیتا وپکش بھی نہیں بن سکتا آپ نے بھاچپا سے ہماری دشمنی کرا دی اور سزا بھی ہمیں مل رہی ہے لیکن مزے آپ کو مل رہے ہیں آپ کے موں سے ویدھان صبح اور لوگ صبح میں ایک بھی شبد نہیں نکلا آپ ایک بار ہی آزم خان سے جیل ملنے کے لئے پہنچے ہیں دوسری بار ملنے کے زہمت تک نہیں اٹھائی کیا یہ مان لیا جائے کہ مکھے منتری یوگی آدتینات نے جو کہا تھا کہ اکلیش جی آپ نہیں چاہتے آزم خان جیل سے باہر آئے آزم خان اس بار رامپور شہر سیٹ سے ویدھائک بنے ہیں اس سے پہلے وہ رامپور سے سانسد رہ چکے ہیں ویدھائک بننے کے بعد انہوں نے سانسد پد سے استفاہ دے دیا تھا اور اکلیش شادف کی طرح ویدھائک بننا پسند کیا وہیں ان کے نیجی میڈیا پرباری کا اکلیش شادف کے خلاف اس طرح کا بیانانا کہیں نہ کہیں یہ درشاتہ ہے کہ شپال کی طرح آزم اور اکلیش کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہے بھی یا نہیں